اللہ نے جو کمالات مصطفیٰ کو عطا کی ہے وہ کسی اور کے عصے میں نہیں آئے آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی ذکر کرتا رہا تذکرہ کرتا رہا لوگ انتظار میں بیٹھے رہے میرا نبی بارہ سال کی عمر میں جب اپنے چچا کے ساتھ پہلا سفر کرتے تجارتی تو جہاں کافلے جا کے پڑاؤ کرتے تھے ایک رہب تھا وہاں بہیرہ جس نے اونچا نمہ مکان بنا رکھا تھا اس نے پڑھا تھا کتابوں میں کہ ایک دن نبی آخر زمان کا گزر ہوگا انتظار میں تاثر روز صبح چوبارے پہ چڑھتا آنے والے کافلوں کو دیکھتا شام کو مایوس ہو کے نیچے لوڑتا آج جب چھت پہ چڑھا تو اس نے دیکھا کہ سامنے وادی سے کافلہ اتر رہا ہے اور اس کافلے میں ایک شخص ایسا ہے کہ جب دھوپ کی شدت ہوتی ہے تو بادل کا ٹکڑا اس کے سر پہ سایا کرتا ہے وہ جدر سے گزرتا ہے درخت بھی اس کی طرف جھکتے ہیں وہ سمجھ گیا کہ مجھے جس کا انتظار تھا وہ آ گیا آج چوبارے سے نیچے اترا تو چہرہ تھا کہ چمک رہا تھا آنکھیں تھی کہ نور پکھر رہی تھی گھر والوں نے کہا خیر ہے پہلے بھی چلتا تھا مایوس ہو کے لوڑتا تھا آج انداز کچھ اور ہے کہنے لگا جس کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے کافلوں نے پڑھاؤ کیا تو اس نے خادم کو بھیج کے کہا اہلِ کافلہ سے کہو تمہاری دعوت آج میری طرف ہے کھانا تم نے یہاں کھانا ہے کافلے والے بڑے حیران ہو گئے پہلے بھی گزرتے تھے کبھی پوچھتے نہیں تھا آج دعوت بھی دے رہا ہے کھانا بھی بنا رہا ہے جب کھانا بن گیا دسترخان لگ گئے کافلے والوں کو جب بلایا گیا تو انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ چھوٹے ہیں تو آپ سامان کی رکھوالی کریں ہم کھانا کھا کے آتے میرے حضور کی عادت یہ تھی کہ میرے حضور بات کو مان لیتے تھے حضور بیٹھ گئے کافلے والے چلے گئے دسترخان پہ بیٹھ گئے تو وہ رہب ایک ایک کے چہرے کو دیکھنے لگا یہاں سے نظر دوڑائی یہاں تک گیا یہاں سے دوڑائی یہاں تک جس کو آنکھیں ڈھونڈ رہی تھی وہ نہیں مل رہا کہنے لگا سب آگئے ہو انہوں نے کہا سب آگئے ہیں کہنے لگے ایک بندہ ہے بچہ جس کو سامان کے پاس چھوڑ کے آئے تو رہب بول کے کہنے لگا واہ تم تو پہلے بھی گزرتے تھے تمہیں کون پوچھتا تھا عجیب بات ہے کہ دھولہ پیچھے رہ گیا بارات ساری یہاں آگئی اور میرے نبی تشریف لائے تو اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے چومہ آنکھوں پہ لگایا اور فضا میں بلند کر کے کہا لوگوں میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا آخری رسول ہے زمانہ حضور کی انتظار میں تھا لوگ حضور کی راہیں تک رہے تھے لیکن مقدر آپ کا اور میرا جاگہ ہم رات کو اٹھے بھی نہیں ہم نے تحجت کے مسلح بھی نہیں بچھائے ہم نے آنسو بھی نہیں بہائے ہم نے انتظار بھی نہیں کیا ہم نے سفر بھی نہیں کیا بس دنیا میں آکے آنکھ کھلی تو موزن نے آکے کان میں بشارت دی مبارک ہو مصطفیٰ کے امتی بن کے آئے ہو ہم ساری زندگی بھی شکر کرتے رہیں تو حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے